بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سرویگ انجیننگ ڈیزائنگ انفرامش کے پیوانس ہیں دوستو آج کی ہماری ویڈیو کو ٹاپک ہے سیبل 3D کے اندر ہم اپنے کسی فلائی آور یا بریج کو کیسے بنا سکتے ہیں اس کے کیا طریقہ کار ہوئے گا اس کا 3D view ہم کیسے دے سکتے ہیں مختلف اس کے views بغیرہ اس کے ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں complete اس کے بارے میں پوری complete ویڈیو دنیا بناؤں گا میں شروع سے لے کے اور یہ پوری end تک ویڈیو بہت useful ویڈیو ہے آپ نے اس ویڈیو کو میرے کے شروع سے لے کے end تک ضرور دیکھنا ہے اور میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کر دینا ہے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ ہماری جو ٹیم ہے وہ انجیننگ سرویسز complete طور پر فرام کرتی ہے آپ کو پاس سائیڈ ورک والے سے ٹاپوگرافی اگر پاکستان کے اندر موجود ہے تو ہم آپ کو فیلڈ ورک بھی سارا کر کے دیں گے پاکستان کے کسی سے کے اندر بھی ہیں اور اسی طریقے سے اگر آپ کسی اور کنٹری کے اندر رہے ہیں تو آپ نے جو بھی ڈرائنگ بنوانی ہے ٹاپوگرافی سے لے کے ایس بے ڈرائنگ سیول تھری ڈی لینڈ میجرمنٹس کا اور لینڈ دولپمنٹ خاص کر کے جو لینڈ پلاننگ ہے اس کے بارے میں بھی آپ جو بھی بنوانا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ یہ میرے نمبر اوپر دیا گیا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اس نمبر پر مجھ سے ورس اپ کے ذریعے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو بالکل سٹارٹ سے کریں گے کہ ایسے ہم اپنے پورے پورجیکٹ کو بنائیں گے فلائی آور یا بریج کا جو بھی ڈیزائن ہے وہ ہم کیسے بنا سکتے ہیں کلورٹس یا باقی چیزوں کے ڈیٹیل کسی اور ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے در سے انسیٹ کے اوپر آ جانا ہے پوائنٹس فرام فائل کو پر آنا ہے پلس نشان کو کرنا ہے ادھر سے آپ نے اپنے جو ٹاپوگرافی کا ڈیٹا ہے اس کو آپ نے ادھر لگا دینا میں اس کو ادھر اوپن کر کے آپ کو دکھاتا رہتا ہوں یہ میرے پاس پوائنٹ نمبر ہے اسٹرنگ نارتنگ ایلیویشن اس کا ڈسکرپشن کو پر یہ فائل ہے ادھر سے میں اس فائل کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور ادھر سے آپ اس کا جو نیچے فارمیٹ ہوئے گا اس کو آپ نے ادھر کر دینا تو پی این زی فارمیٹ ہے یہ میرے پاس ادھر نیچے آپ کا پاس اس کے ڈیٹیل آ جائے گی تو آپ نے اس کے ادھر سے اوکے کر لینا ہے اوکے کریں گے تو یہ آپ کا پوائنٹس ادھر اسی فائل کے ساتھ سے جورو اسے پوائنٹس ہوئیں گے وہ آپ کے ادھر سارے امپورٹس ہو جائیں گے تو یہ آپ دیکھ رہے گے یہ سارے پوائنٹس میں پاس ادھر امپورٹس ہو گئے ہیں اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کی سرفیس کو بنانا ہے یہ سرفیس ہے سرفیس کو پر آپ نے create سرفیس کو پر آ جانا ہے ادھر سے کوئی بھی سرفیس کا نام آپ دے سکتے ہیں جیسے میں اس کا نام xyz دے رہتا ہوں اور ادھر سے میں اس کو اوکے کروں گا اوکے کرنے کے بعد آپ نے ادھر میچے آنا ہے ہے اور ادھر سے آپ نے xyz کے اوپر آنا ہے اور ادھر سے ایڈڈ surface کے اوپر میں آ جاتا ہوں اور ادھر سے آپ نے contour وارے column کو پر آ جانا ہے جو control کا interval وغیرہ آپ ادھر سے adjust کرنا چاہتے ہیں وہ ادھر کر لیا دو میں اس کا point 50 کا control invert جو interval ہوئیں گے وہ میں اس اس کے select کر کے ادھر سے okay کر دیتا ہوں اس کے بعد اسی xyz کے plus والے نشان کو click کرنا ہے definition کے point کو پر آنا ہے اور ادھر آپ نے point groups کو پر right click کر کے add points کو پر آ جانا ہے ادھر سے all points کو select کر کے آپ نے apply کر دینا ہے apply کر کے اس کے ساری surface ہماری ادھر سے draw ہوگی ہے آپ نے اسی طریقے surface بنا لینا ہے اس کے بعد home tap کو پر آنا ہے اور ادھر سے آپ نے alignment کو پر آ جانا ہے alignment creation tool آپ نے ادھر سے click کرنا ہے ادھر آپ نے اپنی alignment کا نام دے دینا ہے میں ادھر سے نام دے دیتا ہوں اپنا road one کا یہ ہمارا نام آ جائے گا alignment کا اسی طریقے سے یہ start station اور وغیرہ جو بھی آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں یہ propose ہے ہمارا پاس all labels کے ساتھ تو ادھر سے آپ نے اس کو okay کر لینا ہے تو یہ آپ کو پاس alignment ہے کہ creation tool open ہو جائیں گے آپ نے first column کو پر آنا ہے اور tangent tangent with curves والے option کو آپ نے select کر لینا ہے باقی اس کو پر میری detail videos آپ کو ادھر side کو پر مل جائیں گی میرے چینل کو پر آپ نے ادھر سے سب سے پہلے اس کی alignment جو بھی alignment وغیرہ آپ کی جاری ہے وہ alignment آپ ادھر سے اس کی لگا دیں گے میں suppose اس طرح ہے اس کی alignment ایک لگا رہا ہوں فرضی سی ادھر یہ alignment میں اس کی ادھر end کر کے اور right click کر رہا ہوں تب ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر یہ ہمارا پاس ہم نے اس کی alignment بنائی ہے ادھر سے اور یہ جا رہا ہے اس portion کے اندر اپنا ہم flyover یا bridge دیں گے جو کہ اس کے اندر ہمارا cross کرے گا تو یہ دونوں سیڈوں پہ آپ دے سکتے ہیں ادھر بھی آپ کریں گے اور ادھر بھی آپ کر سکتے ہیں تو جو ہمارا پاس یہ main line جا رہی ہے روڈ جا رہی ہے اس کے اوپر ہم اپنا flyover کا design کریں گے تو اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے اس کے profile بنانے گی پروفیل کو پر آپ نے اوپر آ جانا ہے profile view کو اوپر surface profile کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے یہ روڈ بانے ہمارے پاس یہ اس چارٹ سے لے کے five پلاس one zero eight تک ہمارے پاس بنے اور در سے آپ نے اس کو نیچے ایڈ کر دینا ہے ایڈ کرنا کے بعد آپ نے drop profile کو پر کلک کرنا ہے اور در سے آپ نے select alignment ہمارے پاس جو آ رہی ہے اس کو آپ نے select کر لینا ہے اس کی ہمیں بنانے ڈسکرپشن دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ کر دیں یہ سچارٹ اینڈ ایڈ ایڈر آپ اس کو chain کرنا چاہتے ہیں اس کا کر سکتے ہیں اسی طریقے سے نیکسٹ کر دیں یہ two one یہ ہم اپس اس کی profile view آ رہے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں two one three nine nine سے لے کے two one six تک تو ہم اس کو chain کریں گے ایڈ سے تو ہم اپنا جو elevations جو ہی گیا ہمارا اس کو ہمیں در سے کر دیتے ہیں two zero nine سے لے کے اور ایڈ سے ہم اس کو two three zero تک کی ہم اس کا profile view بناتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو نیکسٹ کر دیں اور در سے create profile کو پر آ جائیں اور اگر آپ profile بنا کے سیٹ کر دیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرپس profile اس کی بن گئی ہے گی اسی طریقے سے two one four سے لے کے اور ادھر مرپس two three four تک کا اس کی ہائی پوزر آ گئی ہے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں profile land ہمارا نیچے جا رہی ہے اس land کو ہم تھوڑا سے اپر سے ایڈجسٹ کر دیتے ہیں آپ نے ادھر select کرنے کے بعد profile view property کو پر آ جانا ہے ادھر سے آپ نے elevations کو پر آ جانا ہے ادھر automatic select کو ہوگا آپ نے ادھر سے manual کرنا ہے اور یہ two one three کو جو elevation ہے اس کو آپ نے ادھر سے اس کو change کر دینا میں ادھر سے two zero nine کر کے ادھر سے apply کر کے اوکے کر دیتا ہوں تو یہ دیکھ رہا ہے کہ ہماری profile جو نسل ہے وہ ادھر سے ہمارے پاس center کے اندر آئے گئے اس کے بعد ہم نے اس کی design profile لگانی ہے profile creation tool کو پر آپ آ جائیں ادھر سے اس کو select کر لیں اور ہم ادھر اپنا نام دے رہتے ہیں road one profile کا ادھر آپ کو پاس design criteria وغیرہ سارا اسی طریقے اس کو آپ نے ادھر سے okay کر دینا ہے اور ادھر سے اپنے اسی طریقے سے ادھر آپ کا first option کو پر آنا ہے draw engine with the curves کو پر آنا ہے اور ادھر سے اپنے اپنی profile کو لگا دینا ہے profile کو لگانے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر ہم اس کا یہ ہمارا bridge جائے گا اس طرح اس alignment سے ہمیں start کرنا ہے one plus seven hundred one plus eight hundred سے لے کے اور اسی طریقے سے one plus nine sixty تک ہم اس کو بنائیں گے یا ادھر تک آپ نے اس کے profile کو آپ دینا ہے جو بھی design level ہیں یا آپ جہدر دینا چاہتے ہیں جو بھی آپ کی height آ رہی ہے اس کے سافتے ہیں تو minimum جو bridges کی height ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہمارے پاس five one one کا clearance ہوتا ہے نیچے والے road سے لے کے اور اوپر جو ہمارے پاس ترازم کا bottom جا رہا ہوتا ہے جو bridges ہوتے ہیں اندھر تک clear height ہمارے پاس minimum five point one میٹر کی ہوتی ہے دوسرے clearance ہماری roads کے اوپر ہوتی ہے باقی bridges ہیں آپ کا نالا ہے یا کوئی ایسی چیز جا رہی ہے ادھر یہ چیز apply نہیں ہوتی ادھر کا علاقہ ہوتی ہے ہم ادھر سے one plus five hundred سے لے کے اور ادھر سے two plus zero zero تک ہم ادھر اپنا flyover یا bridge design کرنا چاہتے ہیں تو اس کے سافت سے ہم نے ادھر اپنی profile کو بھی بنا لیا ہے تو آپ نے ادھر profile کو پر آ جانا ہے ادھر سے اوپر profile کو پر profile creation tool کو آپ نے click کر دینا ہے ادھر سے آپ نے surface profile کو select کر لینا ہے اور ادھر آپ نے جو نام دینا چاہتے ہیں profile کا وہ آپ دے سکتے ہیں profile road one کا میں نام دے دیتا ہوں ادھر وہ ہی ہمارا alignment کا بھی نام تھا اور ادھر ام نے اس کے ساتھ profile road کر دیا تو ادھر سے road آ جائے گا ادھر سے باقی آپ default اس کا رہنے دیں design create e-up جاتے ہیں تو وہ ایک ایسی ہوئے ادھر سے آپ اس کو okay کر دیں okay کرنے کے بعد آپ نے ادھر پہلے option کو پر آ جانا ہے draw tangent with curves تو آپ نے ادھر سے start کرتا ہوں میں ادھر سے اسی طریقے سے یہ ہماری design profile میں ادھر سے resume کر کے لگا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ہمارا fly over آئے گا one plus five hundred تک ہم اس کو اوپر ادھر سے ہم نے اوپر اٹھانا ہے تو ادھر ہم نے ایک vertical curves کی اور دے دینی ہے اور جہاں ہمارا maximum design جا رہا ہے ادھر سے ہم نے اس کا elevations کو ادھر اٹھا دینا ہے اسی طریقے سے یہ مختلف profiles کے پورے views ہوتے ہیں سارے تو ادھر سے ہم اس کو اسی طریقے سے بھی ہم نے اس کی profile کو ادھر سے پلس کر کے اور ادھر نیچے لے آئے ہیں اور ادھر لگا دیئے ہیں آپ بھی اپنے design کے ساپ سے جو سے بھی آپ کے پاس جس طریقے سے بھی profiles ودرہ جا رہی ہیں اس کو آپ نے اسی طریقے سے ادھر بنانا ہے ادھر بنانے کے بعد آپ نے end تک لگانا ہے رکلیرڈ کر گیا ہے ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو fly over کا جو پورا design کا جو height آئی ہے وہ ساری ہم نے ادھر سے اس کو above کر دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ portion کے اندر ہمارے پاس ادھر ہم اس کا bridge کا design بنائیں گے اپنا fly over کا اوپر والی profile ہماری جاری ہوگی ادھر اور اسی طریقے سے آپ جو نیچے والی profile آ رہی ہے آپ کی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ four plus four hundred کے بیچ میں ادھر ہمارے پاس یہ land cross کر رہی ہے جو maximum جو level ادھر ہمارا ہوئے گا وہ four point plus four hundred کو پر بھی ہم ادھر سے اپنے profile کو check کریں گے four plus four hundred کے اوپر یہ four plus four hundred والی یہ rd آ گئی تو اس کا جو ہمارے پاس ادھر elevation آیا ہے elevation بھی change کریں گے چیک کریں گے تو ادھر سب سے پہلے ہم اپنے اس elevations کو bands کو ادھر سے change کرتے ہیں آپ نے profile کو select کر لینا ہے اور view profile properties اس کو پر چلا جانا ہے bands کو پر آ جانا ہے ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہمارے پاس alignment profile one اور profile two ادھر آ رہا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس کے elevation ادھر سے change کر لینا ہے تو profile one ہمارے پاس جو ہے profile two ہمارے پاس وہ profile road کی ہم نے بنائی تھی وہ ہے اس کو آپ نے اسے change کر کے okay کر کے apply کر دینا ہے تو ادھر آپ کے پاس نیچے elevation change ہو جائیں گے ادھر elevation ہمارے پاس آ رہا ہے two one six point zero two two one six point zero eight two اور اس میں اسے منس کر لیں گے آپ ادھر جو آپ کے پاس maximum rd بھن رہی ہے ہمارے پاس one plus eight two zero کی اوپر والی بھن رہی ہے تو آپ نے اسے اس کی height check کر لینی ہے one plus eight two zero کے اوپر ہمارے پاس one plus eight two zero کو اوپر elevation ہے جیسے آپ نے منس کر دینا ہے triple two point seven one nine تو یہ آپ دیکھنے کے طرح ہمارے پاس height اس کی six point six three seven آگیا ہے یہ height ہمارے پاس اس طرح آئے گی یہ جو height آ رہی ہے یہ ہمارے پاس road کی top of road کی height آ رہی ہے اس کے اندر ہمارا bridge کی slab اس کے گارڈرز وغیرہ اس کے ٹرانزرم بغیرہ کی ساری height منس ہوئے گی تو اس در سے اسی طریقے سے اس کا structure اس کے بیچ میں لگ جاتا ہے تو اب ہم اس کو just بناتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کے اندر پلانٹ کے اندر اپنی اس کو adjust کرنا ہے اس کو flyer بنانا ہے تو یہ اس کے سلیے میں بیسک ڈیزائن کے اوالے سے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اس میں آپ نے یہ کال لیں تو ابھی ہم اس کے اوپر پورے اس کو لگائیں گے اس کے بعد ہم نے اس سے اس کی assembly کو لگانی ہے اس کے بعد ہم نے اس کی assembly لگانی ہے assembly آ رہا ہے آپ اوپر assembly والے option کو پر create assembly اس سے آپ کو بھی نام اس کا دے سکتے ہیں میں سمجھے لگا دوں گا آپ اس کو ڈبل کلک کر لیں یہ properties آپ کے سامنے آ جائیں گی tool plates کو آپ اوپن کر لیں ادھر سے آپ نے لینز والے option کو پر آ جانا ہے ادھر سے کوئی بھی آپ لینز اپنی جو جا رہی ہے ادھر سے کر لیں میں سپریلویشن لینز کو اس سے select کرتا ہوں select کرنے کے بعد ادھر سے جو اس کی width ہوگیرہ ہے وہ میں اس سے change کر دیتا ہوں جو slope ہوگیرہ جس طریقے سے جا رہی ہے اسفالٹ ویرنگ کی جو thickness ہے اسی طرح اسفالٹ ویرنگ کی جو thickness ہے اسی طریقے سے base وارٹر ماؤنگ کی جو thickness ہے اور اسی طریقے سے sub base کی thickness ہے تو یہ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر لگا دینا دونوں سیٹس کے اوپر تو یہ آپ اس کو اس طرح لگا دیں اس کے بعد آپ right click کر کے ادھر daylight اس کے اوپر ادھر سے آ جائیں یہ daylight slopes وغیرہ جو جا رہی ہیں یہ daylight branch کو ہم select کر لیتے ہیں اسی طریقے سے جو اس کی slope جا رہی ہے ساری وہ آپ ادھر سے اس کو check کر سکتے ہیں change کرنا چاہتے ہیں تو change کر دیں میں اس کو لگاتا ہوں تو اس کو پر ہمارے پاس یہ right side تو آپ نے سب سے پہلے ادھر right side کو پر آپ نے لگا دینی ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے left side کو پر ہے تو آپ نے ادھر سے اس کی left side کے اوپر اس کو لگا دینی ہے تو یہ آپ نے سب سے پہلے یہ لگا دینی ہے سلوپ سلو اگرہ اور اس کو آپ نے اس table کو فلال آپ نے اس سے close کر دینے تو یہ آپ نے دیکھ رہے کہ ادھر assembly اپنی بنا لی ہے اپنے plan profile کے اس کے بعد آپ نے اسے corridor کو پر آ جانا ہے corridor آپ نے click کرنا ہے ادھر آپ نے corridor کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں میں ادھر کرتا ہوں alignment ہماری road one تھی اسی طرح profile road one کی تھی ہمارے پاس profile اسی طرح assembly جو ہے وہ وائے وائے اور ادھر سے target surface xyz جو ہم نے بنائی تھی تو آپ نے اس کی setting کر دینی ہے ادھر سے آپ نے اس کو okay کر لینا okay کرنے کے بعد ادھر آپ کے پاس آ رہے ہیں تو ادھر ہم نے اس کا ابھی table add کرنا تو ادھر سے آپ نے اس کو ادھر سے click کرنا اس کی property کے اندر اس حملیس کی frequency to apply properties کے اندر چل جانا ہے اور اس سے آپ نے along 10 years جو ہے وہ آپ نے اسے change کر دینے ہیں 10 meter کے پر آپ نے اس کو adjust کر دیں کرس کے اندر بھی اور اسی طرح along جتنے جا رہے کرنے کے بعد آپ نے اس کو apply کر دینا ہے okay کر دینا ہے okay کرنے کے بعد آپ نے اس کو apply کرنا ہے apply کرنے کے بعد rebuild the corridor آپ نے کر دینا ہے اسے اور اس کو okay کر دینا ہے کیا کریں گے تو آپ دیکھیں گے مر پاس پوری اس کی slopes وغیرہ ساری ادھر اس کی lines وغیرہ ساری ڈرہ ہو جائیں گے اسی station کے ساتھ سے اس کے ساتھ اس کے جو stations وغیرہ سارے لگ جائیں گے یہ آپ نے لجبی لگا دینا ہے کیونکہ اس کو پر ہم نے آگے کام کرنا اور آگے چلنا ہے اس کے بعد جتنا آپ bridge بنانا چاہتے ہیں جو اس کی rds وغیرہ ہے اس کے ساتھ سے آپ نے اس کی rds کو نوٹ کر لینا ہے تو ابھی آپ profile کو پر آتے ہیں تو ابھی ہم ادھر سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس one سیونٹی سے لے کے یہ one پاس سیونٹی ہے اسے لے کے اور one پلاس نائن ٹوئینٹی تک انہیں پلاس نائن ٹوئینٹی تک ہم ادھر اپنا بریج بنانے چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے اس در ہم اس کی جو یہ جو ہمارا corridor جا رہا ہے اس کو ہم نے break کرنا ہے تو آپ نے ادھر corridor کو ادھر سے select کر لینا ہے اور split religion کا پر آپ نے آ جانا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے ادھر سے اس کو corridor کو آپ select کریں گے ادھر سے اور جو سیپلٹ ریلیجن کے پر آ جانا ہے دس ہے اور ادھر آنے کے بعد آپ کے پاس جون سی آڈیز آج جا رہی ہے اس کے پر آپ نے کرنا ہے تو one پلس نعین ٹو زیرو مرپس یہ آڈی ہے ادھر سے اس کو میں نے سیچکر لینا ہے ادھر پوائنٹ سے لے کے یہ جا رہی ہے اس کے بعد اسی طریقے سے دوسری طرف آ جانا ہے اور ادھر one پلس مرپس آڈی تھی سیون ٹوائنٹی کو in 한 پلس سیون ٹوائنٹی کی یہ آڈی ہے تو ادھر تک اس جگہ سے لے کے میں نے ابھی دیکھ رہے ہیں کہ دونوں طرف یہ پوائنٹس ہمارے مارک ہو گئے ہیں یہ درمیان والا جو پورشن ہوئے گا اس کی ہم نے جسے کوریڈور کو ہم نے موو کر دیا آپ نے جسے کوریڈور پرپرٹیس کو پر آ جانا ہے اس کو کلک کر دینا ہے اور جسے آپ نے ادھر اس کی پرپرٹی پیرامیٹرس کو پر آ جانا ہے اور یہ سیکنڈ نمبر کو پر جو میرے پاس اس کے کوریڈور جو بھی ہم نے بنایا اس کو آپ نے ادھر سے سیلیکٹ کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے نہیں سے آپ کے پاس یہ ہائیلائٹ ہو جائے گا پورشن یہ ادھر پورشن اتنا یہ ختم کر دے گا اس کے بعد آپ نے اس کو اپلائی کر دینا ہے ری بولٹ کوریڈور کر دینا آپ نے کارک کریں گا تو یہ دیکھیں گے کم ادھر اس پورشن کے اندر پورا کوریڈور جو بناتا ہے وہ سارا کسارا ادھر سے ختم ہو گئے آپ نے اسی طریقے سے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے سپلیٹ ریٹیشن کو پر آنا ہے ہوئی ہے اور اپنی جتنا اپنس فلائی آور یا بلیج بنانا چاہتا ہے ا اپنا کوریڈور کو ادھر سے ختم کر دینا ہے اس کے بیچ میں ہ ہم اپنا فلائی آور ڈیزائن کرے اس کی بیچ میں اپنے بلیج کو precious Looks میں بلیج کی قاسمیمیبلی بنانے یہ آپ نے یہ ایک آجانا ہے اسپلیوے سپلائیوزو جو کو پر آنا ہے لیج بنانے آنے Потیز کا ہاwriter بلیج ولے اس میں بنانے بلیج میں بنانے بلیجی کی نمیروی abdomen لگا دیں لگانے کے بعد آپ اس کو موو کر کے ادھر اوپر بالکل ایکزیکٹ اس کے اوپر ادھر لگا دیں اس کے بعد آپ کو اس کو ڈبل کلک کر دیں اور ادھر سے ٹول پلیٹس کے اوپر آ جائے تو نیچے ہمارے پاس ادھر وہ بریج والا option آ رہا ہوگا تو آپ نے ادھر نیچے آ جائنا ہے اور ادھر سے آپ نے یہ بریج والے option کو select کر لینا ہے بریج وان گرٹر والا بریج ہے باکس گرٹر والا جو سے بھی آپ کا بریج ہے آپ اس میں سے کر سکتے ہیں باکس گرٹر والا ادھر سے بریج کو ادھر سے کرتے ہیں select اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے اور جو اس کی ورث ہے گی وہ اپنے اسی طریقے سے آپ نے کر لینا ہے جو کہ آپ کے پاس روڈ جا رہا تھا جسے کے رائٹ اور لیٹ سائیڈ کے اوپر اور باقی چیزیں بھی آپ اسی طریقے سے اس کے چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں تو ابھی ہم فیلال اس کو بنا رہے تھے تو آپ نے اسے اس کو کلک کرنا سینٹر کے اوپر اور ادھر اپنا یہ بریج آپ نے بنا دینا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں جوز کو جنگی کے بریج اس کا کریٹ ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس کو اوپر کر دیکھو کر دینا ہے اور اس پرکیو پریٹ کےAT کو اپنے دنے سے zoom کر دینا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پورا یہ ہمارے rollers سیکشن ہو جہتا ہے یہ اس کے برابر آپ نے کرنا ہے تو آپ بریج کی اسیمبلی بنانے کے بات آپ نے ادھر کوریڈور کو پر آ جانا ہے اور کوریڈور کو آپ نے select کرنا ہے اور پر کو اپنے آپ اوپر آپ نے آ جانا ہے پر دیکھیں گے جور میں نے مبردین جوًا لیل ہم نے ادھر اس کو اutil کرنا ہے ان کرنا ہے اس کو اولاد اسمیلی connection آپ بے میں برای کرتا ہوں اسمیلی کہ اس کے پرید کے بیچ میں نہیں لینا فائش بینی ہوئی ہے اس اس کے بیچ میں بائن شد ہوں .rud بینے ہوئی ہے اپنی اسکیسی کے اسمیلی چینج کرنا ہے اور اوکے کرتے ہیں۔ OL iets قوone کانی کے بعد ہے آپ اپلائی کرتے ہیں اور ریبرد کر رہے ہیں آپ دیکھیں ہمیرا ہویا بریل جو ہمارے پاس جو ڈیزائن ہے تھا اس کے ساپ سے ادھر نیچے پورا بریج کا مارا ادھر بن گیا ہے گا سائرہ تو آپ نے ادھر تک کے سیٹ اپ آپ کو سمجھا گئی تو آپ نے اس کو اس طریقے سے ادھر اپنا پلائی اوور بریج ہو گیا جو بھی چیزیں اس کو آپ نے اس طریقے سے ادھر لگا دینا ہے تو ابھی اب اس کا تھری ڈی ویو دیکھ سکتے ہیں آپ نے یہ اپنی الائنمنٹ کو ریڈور کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے رائٹ کلک کرنا ہے اور آئیسولیٹ اوبجیکٹ کو پر آکے آئیسولیٹ سیلیکٹڈ اوبجیکٹ آپ نے کر دینا تاکہ آپ کی باقی لیئر ساری آف ہو جائیں تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ ادھر سے مارا ختم ہو گیا ادھر سے آپ شیفٹ تو ادھر سے آپ اس کے مختلف ویوز کو دیکھ سکتے ہیں اب آکے اور اس ویو آئیسولیٹ کو پر آ جائیں بھی آپ دیکھیں گے آپ کا پورا سارا بڑج سارا جو بھی آپ کے پاس اس کے ڈریکشنز بجائے سارے یہ سارے ادھر سے clear ہو جائیں گے اسی طریقے سے آپ اس کے اندر shaded یا hidden بگارہ جو بھی آپ اس کا بیو دیکھنا چاہتے ہیں اس کے سام سے اس کا بیو اس سے سارا دیکھ سکتے ہیں الیجو بھی کر کے اور ادھر سے едьم اگر اپر یہ اپудь ہے آئیمچ پوری complete آپ کا بیو اسے سارا کچھ آپ کو ادھر اس کا clear ہو جائے گا سارا تو آپ یہ اسی طریقے سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر پورے آپ کا بریج 3D کے اندر جا رہا ہے جو جو سباکس کلیٹر جتنے آ رہے ہیں آپ کے باکس کلیٹر کے اندر بھی اس نے آپ کے پوری اس کی ڈیٹیلز وغیرہ آپ کے سامنے آ جائیں گے تو آپ یہ اس طریقے سے اس کا پورا ویوز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں یہ اپنے بریج کے جو کوریڈور کے ایلیمیٹس ہو جائے رہا ہے اور جو اس کے لنک سے سارے ہیں وہ ہم ایڈ کریں گے اب آپ نے اس کو سیلیک کر لینا ہے اور یہ اپنے کوریڈور کو پر آ جانا ہے کوریڈور پر آپ اپنے آ جانا ہے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پہلے جب آئے تھے تو یہ ہم نے ایدر اپنی بنائی تھی ساری بریجز وغیرہ کی سامنیز وغیرہ پوری سے سیٹنگ کی تھی اس کے بعد آپ نے ایدر سے سرفس کے پر آ جانا ہے ایدر سے ابھی ہم بریج کو ایڈ کریں گے آپ نے ایدر نیو کو پر آ جانا ہے ایدر بلکل سٹارٹ کے اندر اور یہ کریئیٹ کوریڈور سرفس ہے آپ نے اس کو ان کر دینا ہے ایدر سے اور ایدر آپ نے سیدھا آ جانا ہے نیچے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ماں پر اس کے بعد آپ نے باونڈریز کو اوپر آنا ہے ایتھر رائٹ کلک کرنا ہے آٹومیٹک کلک اوپر اب کرنا ہوں ت upset JOHN startups Onyatellar急rydoorالٹ , کھڑے باہ دیکھ ن deaths کہ یہ ہمارے پاس یہ پورا بریج کا سیکشن جو ہے وہ اسی طریقے سے یہ کمپلیٹ ہو گیا سارا اس میں بریئر وغیرہ سارا کچھ ادھر سے آ جائے گا تو یہ آپ یہ اسی طرح آپ اس کے مختلف ویوز دیکھ سکتے ہیں ادھر سے اس کے شیڈڈ ہے ٹو ڈی میں آئیں گے تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ یہ آپ کا پورا ادھر سے ویو جا رہا ہوگا آپ ماؤس اور مویل کی مدد سے اس کو ادھر سے ریٹ کر کے اور اپنا پورا ویوز وغیرہ ادھر سے چیک کر سکتے ہیں یہ آپ یہ دیکھ رہے گا کمپلیٹ اس کے ویوز وغیرہ جا رہے ہیں سارا تو یہ آپ اس طریقے سے اس کو بنا سکتے ہیں اس کا ویوز وغیرہ آپ لے سکتے ہیں اس کے اندر جو جو سے بھی آپ کو ایزی لگتا ہے اس طریقے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بہت ایزی ویوزفول ویڈیو تھی جو میں نے بنائی یہ امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھا طریقے سمجھ آگئے گئے میں نے کوش کی ایک شورٹ ٹائم کے اندر اپنا ہو اس سے آگے کے بعد نیکس ویڈیوز کے سکندرہ ہم اس کے سلوپس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس کے اندر اپٹمنٹس بگرہ لگانی ہے باقی چیزیں لگانی ہے تو ہم کیسے لگا سکتے ہیں ریٹیلنگ زباز بگرہ لگانی ہے تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے میرے ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اللہ حافظ